ہم آئے مبارک رمضان کے وہ دن آ گئے ہیں جو انسانی زندگی کے لئے بہترین دن ہے یعنی شبہ قدر آپ اردگارِ عالم نے اپنے کرم سے ایک دن کی گنجائش کو تین دنوں میں پھیلا دیا ہے انیس اکیس اور تیس کی شب میں کونسی شب قدر ہے یہ تھا یوں نہ کر کے ہمارے لئے گنجائش شوڑ دیئے کل شب میں مجھ سے ایک سوال کیا گیا تو مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس مسئلے کو میں تمام اونین تک پہنچانے کوشش کروں کسی باشاہو مومن نے سوال کیا کہ خواتین کا جو پیریڈ ہے اس میں بسن شب قدر کل انیس کی شب کی اردوستان میں وہ کیا دعا پڑھ سکتی ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ جن جگہوں پر ہم اپنی بے خبری کی وجہ سے محروم ہوتے ہیں ان میں ایک جگہ یہ بھی ہے جو پیریڈ ہیں منتلی ان میں وہ تمام چیزیں نہیں کی جا سکتی ہیں نماز اور قرآن کا چھوڑنا مسجد میں جانا مسجد میں کچھ رکھنا اس طرح کی چیزیں جو مجھنی پر حرام ہیں وہ پیریڈ میں جو خاتون ان پر بھی حرام ہیں لیکن خاتون کے لئے مستحب ہے کہ جتنی دیر روزانہ نماز نماز فریدہ پڑھنے میں جب وقت آئے نماز کا تو ہی دیر جو نماز پڑھتی تھی بیٹھ کے مسلح پر ذکر خدا کریں میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہے جبکہ یہ رائج ہو جائے تو مزید گھر کے اندر بھی حیاء اور عفت کی حفاظت ہو کہ جو ایک حیاء محسوس کرتی خاتون کہ لوگوں کو پتا چاہاں اللہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی نہ رہ جائے اس کے علاوہ یہ مستحب ہے اور ہر موقع عبادت پر جیسے نماز زلدل آیا ہے یا سورت دہن لگا ہے نماز آیات واجبیں نہیں پڑھ سکتی وہ عاجب بھی نیوز پر لیکن اتنی دیر مسلح بیٹھے ہیں اور ذکر خدا کریں دعا کریں استغفار کریں کچھ چیزیں خاتون کے لئے مکروح ہیں نہ اس حالت میں جو گنادی ہیں شریعت میں ہمارے ہاں اس کے علاوہ نہ جانے کے تیپہ بندیاں ہیں جو حرام ہے میں نے بتا دیا جو مکروح ہے اس میں قرآن کریم کا ساتھ رکھنا قرآن کے کلمات کو چھونا اللہ کے اسماع شونا معصومین کے ناموں چھونا بلون فتوہ یہی ہے کہ حرام ہے جائز نہیں ہے یا بینہ برحتیات واجب جائز نہیں ہے لیکن قرآن کے آیات کے بیچ میں جو خالی صفحہ ہے اس پر یہ مسئلہ امگلی رکھنا جائز نہیں ہے اکثر فقہ ہی کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کرنا مکروح ہے ان سوروں کے علاوہ یا آیات ہیں جو چار واجب سجدے ہیں سورہ اعظام کہلاتے ہیں ان کی آیتیں وہ چار آیتیں جن میں سجدہ واجب ہیں ست کا فتوہ ان کا پڑھنا حرام ہے اور اکثر فتوہ یہ بھی ہے کہ ان سوروں کو بھی نہ پڑھے ہیں اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت فقہ کے درمیان مشہور ہے کہ مکروح ہے یعنی جب مستحب مکروح ہو تو اس کا مطلب ہوتا سواب کم ہونا مگر آیت اللہ علیہ وسلم سستانی کا سریح حکم ہے ان کی نگاہ میں ایام میں پیریڈ میں خاتون کے لئے قرآن پڑھنے میں قرآن نہیں ہے صرف وہ چاروں سورے جن میں سجدہ واجب ہیں ان آیتوں کا پڑھنا پتا نہ رہا ہے اور بنابراہ حتیات واجب ان سوروں کو بھی نہ پڑھے ہم محروم کر دیتے ہیں بہت سی چیزوں سے ان مسائل کو جب آئے سے پچاس سال پہلے بیان کیا گیا تو بہت ہنگامے بھی ہوئے لیکن اب شغل بے لار ہو چکا ہے اب آماروں میں جانے پہ پابندی صرف مسجد میں جانے پابندی ہے اور حرامہائے معصومین میں جو معصومین علیہ السلام کے اصل روزے ہیں ان میں بھی وہ حصہ جہاں قبر ہے اس کے اور دوسرے رواقوں میں جانے پہاں بھی پابندی نہیں ہے بلکہ دیکھا ہوگا آپ زیارت میں جائیں گے تو جہاں حرام میں روزہ ہوتا ہے اس کے چاروں پر چالیاں لگی ہوتی ہیں تھوڑے فاصلے پر یا کم از کم ایک طرف جہاں خواتین کی بھیل لگی رہتی ہے وہ وہاں سے زیارت کرتی ہیں یعنی اس سے آگے نہیں جانے دی جاتا ہے کہ وہ خود روزہ معصومین کا اصل حصہ ہے ہمارے یہاں امامواروں میں جانے پابندی روزوں کی شبیہ میں جانے پابندی میڈلیس ہو جانے پابندی نظر کا کھانا پا کھانے پابندی اور نہ جانے کیا کیا ہوں گا جو میں جانتا نہیں ہوں ان میں سے کسی چیز کی پابندی شریعتی طرف سے نہیں ہے معلی تنمیمتہ بسرہ نے یہی تحریک شروع کی تھی کہ اپنی بنائی رسموں کو نیکیوں کی راہ میں مقابت نہ بنائی ہے پیروں کی بیڑیاں نہ بنائی ہے وہ مشکلات کا سامنا کر گئے چلے گئے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے وہ گوشہور دے گئے ہیں اپنے ہاتھوں میں توضیح رکھیے اس سے مسائل کو دیکھئے جو اللہ نے حرام نہ کیا ہے اسے حرام نہ کیجئے خود کو محروم نہ کیے ہمارے ہاتھوں اور بھی جانے بات آئیوں بھی کہہ دیتا ہوں عام دنوں میں نجاست طہارت کا خیال نہیں ہے باعث وجب کی نظر کے لیے ہر پاک چیز پاک کی جارہی ہے خمص نہیں نکالا جاتا ہے کفن کا خمص نکالا جارہا ہے یہ سب ہماری شریعت سازی ہے یہ ہمارے گہروں کی شریعت ہے عادتوں کی شریعت ہے نسلوں کی شریعت ہے دین کی شریعت نہیں ہے اللہ کی بنائی شریعت نہیں ہے پیغمبر کی بنائی شریعت نہیں ہے ہمیں پہچاننا چاہیے جو شریعت پر اردگار ہے وہ کیا ہے جو ہماری عادتیں اور رسمیں ہیں وہ کیا ہے اور بانی ترمیم نے فرمایا تھا کہ ہماری قوم بے خبر ہے بے عمل نہیں ہے یہی تجربہ ہے ہم سب کبھی جب بے خبری کو بدلا جاتا ہے بے خبر بنا جاتا ہے تو شروع میں آبادیں اٹھتی ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد اسی سچ بات قبول کر لیا جاتا ہے یہ باتیں بھی سنی جائیں گی سمجھی جائیں گی اور انہیں قبول کیا جائے گا خدا حافظ